ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کے لیکچر کے اندر ہم نے سٹڈی کرنا ہے دائیجیشن آف فوڈ ان بائی ویلز اور لاس لیکچر کے اندر ہم نے سٹڈی کیا تھا انجیشن آف فوڈ ان بائی ویلز اس لیکچر کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو بائی ویلز ہوتے ہیں وہ کیسے فوڈ کو اپ ٹک کرتے ہیں تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جو بائی ویلز ہوتے ہیں ان کے اندر ریڈولا ایپسنٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے گلز کے تھوڑھ فیڈنگ کرتے ہیں تو اس کی اندر ہم نے میکنیزم آف انجیشن جو ہے وہ دیکھا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں اس کے بعد آج کے لیکچر کے اندر ہم سٹڈی کریں گے دائیجشن آف فوڈ ان بائی ویلز تو یہاں پر میں نے ڈائیگرام بینائی ہے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے یہ سٹڈی کیا تھا کہ جو بائی ویلز ہوتے ہیں ان کے اندر$ JahrenPage 242905 ہم نے دیکھا تھا کہ گلز کی جو ویروس پر ہوتی ہے جن کو تحملت پر بھی کہتے ہیں اور اس کے اوپر والی جو ڈورسل سار ہے یہاں پر ایکس کرنٹ اوپننگ یا پھر ایکس آلین اوپننگ پرازنٹ ہوتی ہے تو فرسٹ آل کیا ہوتا ہے کہ ان کرنٹ اوپننگ جو ہے اس کے اندر سے water جو ہے ان کی مینتل کیوٹی کے اندر اینتر کرتا ہے اور water پھر جلا جاتا ہے گلز کے اندر جب وارٹر گلز کے اندر جاتا ہے تو اس وارٹر کے اندر کچھ فوڈ پارٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں بٹیریاز وغیرہ پر ہوتے ہیں تو گلز کے اندر سی لیا فرازیں ہوتے ہیں جو کہ in food Particles کو اپنے اندر trap کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہی سی لیا جو ہے جو گلز کی ventral مارجن ہوتی ہے یہ والی جو ventral مارجن ہوتا ہے گل کا اس کے اوپر بھی یہ سی لیا فراز料 ہوتے ہیں پھر یہ سی لیا جو ہوتے ہیں ان food particles کو اپنے vendors أن مارجن کے تھرو یہاں پر بھی سی لیا得 یا کی ہلپ سے جو فرا عبheen برحمت ب ضرورت ہیں ان کو labial parts کی پاس لے کر آتے ہیں mouth ۱۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ جو larger food particles ہوتے ہیں ان کو یہ reject کر دیتا ہے اور ان کو یہاں سے اپنے edges سے ہی واپس بھیج دیتا ہے اور جو larger food particles ہوتے ہیں وہ یہاں پر mental کے اندر آ جاتے ہیں اس کے بعد ان کے جو shells ہوتے ہیں وہ forcefully closed ہوتے ہیں جس کی وجہ سے force create ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ جو water ہوتا ہے جس کے اندر rejected food particles ہوتے ہیں وہ forcefully closed ہونے کی وجہ سے ان کی body سے باہر نکل جاتے ہیں اور جو rejected فوڈ ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ ان کو سوڈا فیسز کہتے ہیں تو اس طرح جو ریجیکٹڈ فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ان کی باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں اور جو سمال پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ لیبل پالپ کے تھوڈی در ماؤت کے اندر آ جاتے ہیں تو اس طرح ان کی بائی ویوز کے اندر انجیشن آف فوڈ ہو جاتا ہے یہ ہم نے ریویین کر لی کہ لاس لیکچر کے اندر جو ہے فوڈ کی انجیشن کیسے ہوئی تھی کرتے ہیں تو ڈائیجیشن آف فوڈ ان بائی ویلز کی اندر ہم دیکھیں گے کہ جو ان کا جو ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے وہ کچھ پارٹس پر کنسیسٹ ہے اس کے اندر ایسو فیگس ہوتی ہے سٹمک ہوتا ہے اور انٹیسٹائن ہوتی ہے یہاں پر میں نے اس کا ڈائیجیسٹیو سسٹم بنایا ہے ٹھیک ہے ڈائیجیسٹیو سسٹم کے اندر ہم دیکھیں گے یہاں پر یہ جو ہے this is a mouth opening یہ mouth ہے mouth کے بعد یہاں پر یہ ایسو فیگس ہے یہ جو ٹیوب ہے یہ ایسو فیگس ہے ایسو فیگس کے بعد یہ والا جو پارٹ ہے this is the stomach اور سٹمک کے سراؤننگ میں یہ والا جو سٹرکچر میں نے بنایا ہے یہ ڈائیجیسٹیو گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ سٹمک کے سراؤننگ میں پرازنٹ ہوتے ہیں اور یہ اس کے آگے انٹیسٹائن ہے اور یہاں پر اینس آ جاتا ہے جو کہ اس کی اوپنی ہوتی ہے جس کے تھرو یہ اپنے جو فیسز ہوتے ہیں ان کو باڈی سے ریموو کر دیتے ہیں تو یہ ان کا ایک کمپلیٹ ڈائیجیسٹیو سسٹم ان کی باڈی کے اندر پرازنٹ ہوتا ہے اب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں یہاں پر ہے ایسو فیگس سب سے پہلے ہے food enters into the ایسو فیگس food جو ہے یہاں پر ایسو فیگس کے اندر enter کرتا ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا mouth present ہے اور mouth کے بعد جو tube آ رہی ہے اس tube کو ہم ایسو فیگس کہتے ہیں تو فرسٹ جو ہے food سب سے پہلے ایسو فیگس کے اندر جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے it is covered in mucus food جو ہوتا ہے یہ mucus کے اندر covered ہوتا ہے جب food ایسو فیگس کے اندر جاتا ہے تو ان کی جو ایسو فیگس ہوتی ہے اس کے اندر کچھ موکس glands ہوتے ہیں جو کہ food کے اوپر food جو ہوتا ہے اس کو موکوائیڈ food بنا دیتے ہیں اس کے food کے اندر mucus کو mix کر کے food جو ہے اس کو slippery بنا دیتے ہیں لیزدار سا بنا دیتے ہیں تو تاکہ وہ جو ہے ان کے stomach کے اندر اور ان کے intestine کے اندر آسانی سے move کر سکے تو اس طرح جو food ہوتا ہے اس کو mucus کے اندر covered کر دیا جاتا ہے it forms mucoid food string جس کی وجہ سے جو ایسو فیگس ہے اس کے اندر ایک موکوائیڈ food string بن جاتی ہے موکوائیڈ food string بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان کی جو ایسو فیگس ہے اس کے اندر اس طرح موکوائیڈ food string بن جائے گی اس طرح لمبی سی رسی بن جائے گی موکس کی اور جس کے اوپر موکس کی ایک لمبی سی رسی بن جائے گی اس طرح اور اس کے اوپر food particles جو ہیں وہ attach ہو جاتے ہیں اس طرح food particles جو ہیں اس رسی کے اوپر اس طرح attach ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں موکوائیڈ food string یہ جو ہے موکوائیڈ food string بن جاتی ہے اسو فیگس کے اندر جب اسو فیگس کے اندر اندر مکس جو ہے فوڈ کے اندر مکس ہوتا ہے تو اس طرح یہ ایک میکویڈ فوڈ سٹرنگ بنا دیتے ہیں اور لیسدار سی یہ رسی ہوتی ہے سیلیا لائن دا دائجیسٹیف ٹریک اور جو ان کا جو دائجیسٹیف ٹریک ہوتا ہے دائجیسٹیف سسٹم جو ہوتا ہے ان کے اندر ان کے دائجیسٹیف ٹریک کے اندر سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ جو فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو موو کرنے میں ہلپ کرتے ہیں یہی میں نے بتایا کہ سیلیا جو ہے یہ جو فوڈ ہوتا ہے موو کرنے کے لئے ہلپ کرتا ہے تو یہی لکھا ہے کہ جو سیلیا ہے جو موو دا فوڈ سٹرنگ اندر موو کرواتے ہیں نیکسٹ پارٹ ہے اس کا سٹرنگ اب یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی جو ایسو فیگس ہے اس کی اندر جب فوڈ پارٹیکلز جاتے ہیں تو وہاں پر موکس گلانڈ جو ہیں وہ فوڈ پارٹیکلز کے اندر مکس ہو جاتے ہیں اور ایک میکوائڈ فوڈ سٹرنگ بنا دیتے ہیں ایک رسی سی بنا دیتے ہیں لیس دار سی رسی بنا دیتے ہیں اس کے اوپر سارے فوڈ پارٹیکلز چپک جاتے ہیں اور اس کے بعد جو سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے دائجسٹیو ٹراکی اندر وہ سیلیا جو ہیں اس میکوائڈ فوڈ سٹرنگ کو سٹرنگ کے اندر موو کرواتے ہیں اب جو ہے جو میکوائڈ فوڈ سٹرنگ ہے اس نے سٹرنگ کے اندر آنا ہے ہم رکھیں ہم سٹریکچر دیکھیں گے یہ جو اسٹریک ہے یہاں پر exceptional اس جب ہم دکھیں گے اسا ہم ایک ہے اس کو دیگرہ دام تک ہے اس کو یہاں سے سٹمک سٹارٹ ہو جاتا ہے اب یہ جو سٹمک ہے اس سٹمک کے اندر ایک سٹائل سیک بنتی ہے اور اس سٹائل سیک کے اندر کرسٹلائن سٹائل پریزنٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اب یہ جو سٹمک ہے اس کے اندر یہ جو سیک بنی ہے اس کا نیم ہے سٹائل سیک اور اس سٹائل سیک کو ڈائیورٹی کیولم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ڈائیورٹی کیولم بنتا ہے جس کو سٹائل سیک کا نیم دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک box crystalline style ہوتی ہے یہ والی xq ھیک ہے یہ crystalline style کا hii تیل ہے اور یہ اس کی تیل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر گسٹرک شیلڈ ہوتی ہے اس کے اندر یہاں پر یہ والی ریٹ والی جو ہے یہ گسٹرک شیلڈ بنائی ہے میں نے اور اس کے سراؤننگ میں ڈائجسٹیو گلانٹ پرائزن ہے یہ بلو والے تو یہ structure ہے سٹمخ کا اب اس کو ہم یہاں پر ساتھ ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ understand کریں گے کہ اس کے اندر ڈائجشن کا ایک style sack جو ہے وہ open ہوتی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے diverticulum card style sack ایک diverticulum بنتا ہے جس کو style sack کا نیم دیا جاتا ہے diverticulum کیا ہوتا ہے diverticulum کے میں نے meaning لکھے ہیں small bulging pouches that forms in the intestine intestine کے اندر small bulging bulging کہتے ہیں پھولا ہوا جو ابرہ ہوا تو اس طرح small bulging pouches بنتا ہے اس کے اندر جس کو ایک sack بنتی ہے اس لیے اس کو diverticulum کا نیم دیا گیا ہے تو جو intestine کے اندر جو sack بنی ہے یہاں پر اس sack کو style sack کا نیم دیا گیا ہے اور اس کے بننے کو کیا کہتے ہیں diverticulum کہتے ہیں اور اس کو ہم نے name دیا دیا ہے style sack کا تو یہ لکھا ہے کہ diverticulum called style sack opens into the stomach stomach کے اندر ایک style sack open ہوتی ہے اس کے اندر کیا present ہے a crystalline style moves into the stomach from the style sack اب اس point کو understand کرنا ہے اور میں نے بتایا کہ style sack ہے یہاں پر اور пят� victor جو بنی ہے Laval اس کے اندر crystalline style present ہوتی ہے یہ ہے crystalline style اور یہ crystalline style جو ہے اس sack کے اندر move کرتی ہے اس طرح rotate کرتی ہے تو یہی next point کے اندر لکھا ہوا ہے کہ a crystalline style moves into the stomach stomach کے اندر crystalline style جو ہے یہ move کرتی ہے from the style sack style sack سے یہ style sack کے انصر میں کے اندر style sack present ہے اور style sack کے اندر cryceedly style present ہے جو کہ اس طرح move کری ہے روٹیٹ ہو رہی ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے enzymes for the digestion carbohydrates and fats are present in the crystalline style اب جو crystalline style ہے یہ جو crystalline style ہے اس کے اندر ایسے enzymes present ہیں جو کہ carbohydrates اور fats کی digestion کرتے ہیں وہ food جس کے اندر carbohydrates اور fat present ہوتا ہے اس کی digestion جو ہے کرنے کے لیے جو enzymes present ہوتے ہیں وہ اس crystalline style کے اندر present ہوتے ہیں next ہے stomach has a chitinous gastric shield میں نے یہ بتایا کہ stomach کے اندر gastric shield present ہوتے ہیں یہ ہے chitinous gastric shield اس کے اندر بھی digestive glands present ہوتے ہیں اس کے بعد ہے the friction and acidic condition in the stomach release the enzymes from the crystalline style تو یہ جو crystalline style ہے جو style کے اندر move کر رہی ہے rotate کر رہی ہے اس کی friction اور acidic condition کی وجہ سے اس کی وجہ سے stomach کے اندر friction create ہوتی ہے اور acid condition بنتی ہے جس کی وجہ سے جو enzymes ہوتے ہیں وہ crystalline style سے release کر جاتے ہیں ٹھیک ہے next point دیکھیں گے crystalline style rotates یہ ہی میں نے بتایا کہ جو crystalline style ہے یہ rotate کرتی ہے اور اس کی rotation سے friction جو ہے وہ produce ہوتی ہے اور یہ rotate کیسے کرتی ہے اس کو rotate کروانے کے لیے یہ جو style sack ہوتی ہے اس کی اندر کچھ silia present ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو style sack ہے style sack کے اندر silia present ہوتے ہیں اور یہ سیلیا جو ہیں ان سیلیا یہ سیلیا جو ہوتے ہیں اس crystalline style کو rotate کرواتے ہیں یہ سیلیا بیٹ کریں گے اور یہ جو crystalline style ہے rod ہے یہ اس کے اندر یہ اس طرح move کرے گا اور اس کے move کرنے سے جو ہے stomach کے اندر friction create ہوگی اور friction create ہونے کی وجہ سے جو اس کے اپنے enzyme ہے وہ بھی release ہوں گے stomach کے اندر اور جو gastric shield کے اندر enzymes ہیں وہ بھی stomach کے اندر release ہو جائیں گے تو اس طرح یہ فوڈ کی digestion کے لئے enzymes کو release کرتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے the crystalline style rotates جو crystalline style ہے وہ rotate کرتی ہے therefore mucoid food string winds around it it pulls the food string into the stomach from the esophagus دوسرا ایک تو یہ rotation کر کے جو crystalline style ہے یہ rotate کر کے ایک تو یہ enzymes کو release کرواتی ہے دوسرا اس کا function یہ ہے یہاں پر لکھا ہے کہ جب یہ rotate کرتی ہے crystalline style تو جو میکوائد food string جو ہے جو کہ یہاں پر esophagus کے اندر present ہوتی ہے یہ جو میکوائد food string ہے جو میں نے بنائی ہے جس کے اوپر food particles لگے ہیں وہ یہاں پر stomach کے اندر enter کر رہی ہوتی ہے esophagus سے اس کے اوپر food particles لگے ہوئے ہیں چھپکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ food particle اس کے روٹیٹ کرنے کی وجہ سے یہ جو میکوائد food string ہے اس کے ساتھ لپٹ جاتی ہے اس کے اوپر اس طرح لپٹ جاتی ہے اور اس کے اوپر لپٹ نے کی وجہ سے ساری estophagus سے موو ہو کر ساری stomach کے اندر آ جاتی ہے اور stomach کے اندر آ کر یہ crystalline style ہے روٹیٹ کری ہوتی ہے میکوائیڈ food string وائن اراؤن اراؤن ایٹ تو میکوائیڈ food string ہے جو کہ یہ پر پیلن ہے خود کو لپٹ جاتی ہے اس کے آراؤن اور اس کے بار کیا ہوتا ہے پوری food سٹرگ جو ہوتی ہے اس اوپی سٹرگ سٹرگ کے اندر آ جاتی ہے ساری کی ساری then the action and acidic pH in the stomach remove food particles from the food string اس کے بعد یہ جو action ہوتا ہے اس کی اندر rotation کا اور اس جو friction ہوری ہوتی ہے اس جگہ پر stomach اندر جیس ساری condition کی وجہ سے جو food particles سٹرگ آجائیں اور یہاں پر ان کی ڈائیجیشن ہوگی اس ڈائیجیشن کو کہیں گے ایکسٹر سیلیلر ڈائیجیشن اب یہ جو فوڈ پارٹیکل ہیں ان کی جو ہے پارش ڈائیجیشن ہو چکی ہے جس کو ایکسٹرنل ڈائیجیشن کہتے ہیں اب یہ جو پارش ڈائیجیشن فوڈ ہے it enters into the digestive gland for intracellular digestion اب یہاں پر جو food کی ڈائیجیشن ہوئی ہے یہ جو ہاف ڈائیجیشن یہاں پر ہو چکی ہے جس کو ایکسٹر سیلیلر ڈائیجیشن کہتے ہیں یہ partially digestive food جو ہے یہ جو digestive glands ان کے ان کے در آ جاتا ہے یہ پر ان کی intracellular digestion ہوتی ہے جو intracellular digestion یہ پر digestive glands کے ان در اس food ki intracellular digestion ہوتی ہے اور یہ سے جو food ہیں body کے different parts کے ان در جو ان کی intracellular digestion ہو رہی ہے نیوٹریشن ہے یہاں سے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر اگر سٹمک کے اندر ہو رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ ڈائجیسٹیو گلینڈز ہیں یہاں پر انٹرسیللر ڈائجیشن ہو رہی ہے اور یہی سے جو ڈائجیسٹیو فوڈ ہے جو منرلز ہیں جو نیوٹرنٹس ہیں اندر وہ ڈائجیسٹیو گلینڈز کے اندر موو کر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ڈائجیسٹیو ویسٹ رہ جاتا ہے وہ دوبارہ سے سٹمک کے اندر چلا جاتا ہے یہاں پر انٹرسیللر ڈائجیشن ہو رہی اور ڈائجیشن ہونے کے بعد جو ڈائجیسٹیو ویسٹ بٹ جاتا ہے یہاں پر ڈائجیسٹیو گلینڈز کے اندر وہ دوبارہ سے سٹمک کے اندر آ جاتا ہے ڈائجیسٹیو ویسٹ ہے دوبارہ سے سٹمک کے اندر آ گیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹیسٹائن اب اگلا فنکشن جو ہے وہ انٹیسٹائن کے اندر ہوگا indigestible material indigestible material وہ material ہے جس کے اندر سے جو digestion ہونی تھی ہو چکی اور جو باقی waste بچ گیا ہے اس کو کہیں گے indigestible material تو جو waste material ہے وہ سارا send کر دیا جاتا ہے to the intestine اس کے بعد اس waste material کی ingestion ہونی ہے تو next point یہی ہے ingestion کے اندر یہ ہوتا ہے intestine release waste through the anus اب یہ جو waste intestine کے اندر آیا ہے intestine اس waste کو anus کے through body سے باہر remove کرواتی ہے تو anus کہاں پر present ہے the anus is present near the x current opening یہاں پر دیکھیں یہ میں نے anus draw کیا ہے اور یہ x current opening کے بالکل پاس anus present ہوتا ہے تو یہی لکھا یہاں پر the anus is present near the x current opening the x current water carries feces away x current کے اندر جو water ہوتا ہے یہاں پر anus جا کر اپنا waste release کر دیتا ہے اور x current water جو ہوتا ہے وہ اس feces کو water کے through body سے باہر remove کر دیتا ہے تو اس طرح ان کی ہو جاتی ہے ingestion تو یہی تھا ہمارا پورا mechanism of digestion in by whales آج کے لیکچر کے اندر جو ہم نے study کیا ہے اس کو ایک دفعہ revise کرنے سب سے پہلے کیا ہوا کہ یہاں پر mouth کے اندر food particles آگے ان کو پھر esophagus کے اندر لے کر گئے esophagus کے اندر ان کے اندر جو mucus glands ہیں وہ food کے اندر mix ہو کر ایک mucoid food string بنا لیتے ہیں اس طرح کی ٹھیک ہے اور mucoid food string جو ہوتی ہے اس کو پھر stomach کے اندر move کروایا جاتا ہے اور stomach کا ہم نے پھر structure دیکھا کہ جو stomach ہوتا ہے اس کے اندر ایک crystalline ایک style sack بنتی ہے اس کو diverticulum بنتا ہے جس کو style sack کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس style sack کے اندر ایک crystalline style ہوتی ہے اور style sack کے اوپر کچھ سیلیا لگے ہوتے ہیں جو کہ crystalline style کو اس طرح rotate کرواتے ہیں اس کی rotation سے اور اس کی friction اور create ہوتی ہے stomach کے اندر جس کی وجہ سے یہ اپنے enzymes کو بھی release کرتا ہے کیونکہ crystalline style کے اندر بھی enzymes ہوتے ہیں اس کے اندر جو enzymes ہوتے ہیں ان کو بھی stomach کے اندر release کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو میکوائیڈ food string ہوتی ہے وہ یہاں سے move کر کے اس crystalline style کے اوپر لپٹ جاتی ہے اور اس کی rotation کے دوران یہ جو سارے food particles ہوتے ہیں اس string سے remove ہو کر stomach کے اندر گر جاتے ہیں اور جب stomach کے اندر یہ سارے remove ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کی partial digestion ہوتی ہے یہاں پر جس کو extra cellular digestion کہیں گے جو کہ stomach کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد جو partially digested food ہوتا ہے وہ intracellular digestion کے لیے جاتا ہے digestive glands کے پاس اور digestive glands کے اندر جا کر ان کی intracellular digestion ہوتی ہے اس کے بعد جو waste بچ جاتا ہے بلکل جو pure waste ہوتا ہے اس کو intestine کے اندر بھیج دیا جاتا ہے اور پھر intestine جو ہوتی ہے اس کو anis کے through x opening opening کے پاس لے جاتی ہے اور x opening جو ہوتی ہے water کے ذریعے سے اس کو body سے remove کر دیتی ہے تو اس طرح ہو جاتی ہے ان کے اندر digestion تو یہ تھا by waves کے اندر digestion کیسے ہوتی ہے so it is all about for today's lecture اگر کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ walk میں پوچھ سکتے ہیں اگر میرا lecture اچھا لگا ہے تو like share کریں اور میرے channel کو subscribe کریں and keep watching my videos